اللہ حیمال شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ فاقہ آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اسے کے ساتھ جو میں آج آپ کے ساتھ شروع کرنے چاہ رہی ہوں یہ جو عمل ہے یہ ایک بلکیس پری کا عمل ہے بلکیس پری جو بہت ہی عالا اور بہت ہی نایاب پری ہے اور جو بھی پلکیس پری کو حاضر کرے گا جو بھی پلکیس پر پری کی حاضری کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ایسے ایسی چیزوں کے اور ایسی ایسی روحانیت کے نظارے کرے گا یا پھر ایسی ایسی چیزوں کو جو کسی نے بھی آئے تک نہیں دیکھی ہوں گی اس شخص کو دکھائے گی اور جو بھی کام آپ کہیں گے اس کی عطاعت کرے گی کہ اس کے غیبی اور جو اس عمل کے جو غیبی فائدہ ہیں وہ بھی بہت کمال ہے اس کے ساتھ بہت سے جو ہے حاضراتی ہوتی ہے یا پھر بری موقعات یہ بہت بڑی ایک بری کامل ہے بہت ہی نیاب بلکیس بری کامل ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو عزائم سکریم پر چند رہی ہے عجب سے لے کر یا ربو تک یہ عزائم جو ہے ایک دس ہزار مرتبہ آپ نے یہ عزائم پہلے دن پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دوسرے دن ایک ہزار تیرانوے مرتبہ آپ نے یہ جنسی عزائم پڑھنی ہے اور اسی تعداد سے یہ عزائم آپ نے چالیس روز تک پڑھنی ہے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ اور پنجگانہ نماز کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ لازمان ہے ہر وقت آپ باوزور ہیں جب چالیس دن آئے تو اس دن خالی کمرے میں خوب لبان سلگائیں اگربتیں خوشمویں آپ سلگائیں اور اس جو عزائمت ہے جو سکرین پر سل رہی ہے اس کو آپ پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے ہی آپ کے پاس ایک موقع جنسی ہے پری حاضر ہوگی اور آپ کے ساتھ پہتو پیماں گرے گی اتنی نایاب اللہ پاک کی حسین وعانیت ہے جیسے مقلین ہوتے ہیں بلکل انہی کی طرح خوبصورت نور کی حالہ ہوتی ہے یہ بہت ہی عالی اور بہت ہی نایاب اور اس کا تلق حضرت سلیمان کے قبیلے سے ہے یہ حضرت سلیمان کے وقتوں سے ہے جب حضرت سلیمان ہوا پڑھتے تھے تو تب یہ پری ان کے پاس آتی تھی بلکیس پری اس کا نام ہے اور بہت ہی نایاب پری ہے اور جب بھی آپ کے پاس یہ آ جائے اور آپ کے یہ پری تابداری کرنے لگے اور آپ کے سامنے اچھی طریقے سے حاضر ہو جائے آخری دن تو آپ نے سب سے پہلے اس کو سلام کرنا ہے اور آپ کو چاہیے کہ سلام کا جواب دیں اور اس سے کوئی بات نہ کریں جب تک آپ کی ایک ہزار تیرانوے بار جنسیہ زائم چل رہی ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد جب یہ خود کلام کریں جب آپ پڑھتے رو پڑھتے رو پھر آپ کے زائم کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ چپ ہو جانا پھر یہ خود بولی گی آپ کے ساتھ باتیں کرے گی اور پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے مجھے کیوں طرف کیا ہے اس کی اس سوال کے جواب میں آپ نے مجھے صرف اور صرف دنیاوی طلب کے لیے یا پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے جو مسلمان بین بھائی ان کی مدد کے لیے تجھے طلب کیا ہے اور تم جب تمہیں بلایا جائے جب تمہیں حاضر کیا جائے تو تم حاضر ہوگی تو پھر یہ جب بری ہے تو یہ آپ سے اہدو پر ماہ کر لے گی اور جب آپ بلائیں گے تب یہ حاضر ہوگی اور جو بھی آپ کا مطلب ہو فوری حاضر کرے گی جب یہ اہد مکمل ہو جائے تو پری کو رقصت کر دیں اور اس عزائم کو روزانہ تین سو نبے بار اپنے ورد میں رکھیں تاکہ پری آپ کے قابو میں رہے عزائم سکرین پر چل رہی ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اسی پری کے ایک اور جو چلا میں آپ کو بتاؤں گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی وہ بھی بہت نایاب ہے بہت عالی ہے آپ نے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کا وہ بھی ایک اور چلا ہے اسی پری کے نام سے تو وہ بھی آپ لازمین کیجئے گا بہت عالی بہت ہی نایاب جتنی بھی تعریف کی جاؤں تو اس پری کی کم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی یہ حفاظت کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اسے بہت پیار تھا اور یہ ان کے پاس ہی رہا کرتی تھی تو جو میرا بہن بھائی اس پری کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو بھی میرے طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو فوراً یہ بری حاضر ہو کے آپ سے ایک دوپیمہ کرے گی اور آپ کی تمام مشکلوں کو سان کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں میں اس کا دوسرا جو چلا ہے اس کا طریقہ بتاؤں گی وہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا طریقہ ہے وہ آپ ضرور سنیے گا بہت ہی نایاب اور آپ کے فائدے کا طریقہ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک آمیاء فرمائے آمین آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملیقہ ہے یہ ملیقہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمنٹ سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمنٹ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگانے دین کے چار سے پانچراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگانے دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے فوق مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شورو جل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جلالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پرکس میں نہیں کر سکتے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر ہسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط تیہ کریں اگر وقتی دور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تیہ کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکسہ دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہ کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پریہ آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پریہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دار ہے اس کی خوبصورت پر نہ جا کریں اس کے بھی اصورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوٹ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوٹ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اسے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم انتیلیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے سیمیندر آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بھیقل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ہر عمل میں ڈرخ ہو ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈرخ ہو یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو پدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہتاری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے